43 منٹ اگو کسی ویب سیٹ نے اس کو پبلش کی ہے ملگی انہی ترنڈی نچ تو یہ ایڈیا اچھا ہے یہاں سے آپ کو بہت ہی اچھے ایڈیاز ملتی ہیں یہ جس طرح ریزرڈز کی ویب سیٹ کوئی بندہ بنا رہا ہے لیکن انڈیا میں ایک عرب سے زیادہ ہے تو اس طرح سے وہاں پہ بلاغنگ اپوچنلٹیز بہت زیادہ ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم ریورس انجنیری کرنے جا رہے ہیں جس کی بیس پہ ہمارے پاس وہ ویب سیٹز آ جائیں گی جو کہ بلاغنگ کی نیو ویب سیٹز ہیں جو کہ کچھ دن پہلے بنائی گئی ہوں گی اور ہم ان کو کاپی کریں گے یا ان کو فالو کریں گے ان جیسی ویب سیٹز بنائیں گے ان جیسی نیچز فائنڈ اوٹ کریں گے ان جیسے کی ورڈز فائنڈ اوٹ کریں گے اور اپنی ایک بلاغنگ جنرنگ سٹارٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ نیچ ریسرچ کریں ڈیٹیل میں یا کی ورڈ ریسرچ کریں تو آپ اس میٹھرڈ کو پلائے کرو گے آپ کے پاس ڈیفرنٹ بلاغنگ کی ویب سیٹز آ جائیں گے ان کو فائنڈ اوٹ کرو گے ان کو ریسرچ انالیسز کرو گے ان میں سے جو بھی آپ کو پسند آتی ہے آپ اس کو کوپی کرو یا سیم ہیزیٹیز بنا سکتے ہو یا ڈیفرنٹ ڈیزائن کی بھی بنا سکتے ہو لیکن ان نیچز کو ان کی ورڈز کو آپ کوپی کرو گے اور اپنی بلاغنگ جنلی سٹارٹ کرو گے اس میٹھرڈ سے ہمیں بیسکلی یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے پاس وہ بلاغنگ ویب سیٹز آ جائیں گے جو کہ دس دن پہلے پندرہ دن یا ایک ماہ پہلے سٹارٹ ہوئی ہیں جن پہ کمپیٹیشن بھی کام ہوتا ہے اور وہ نیچز تھوڑے سی یونیک اور سیکریٹ نیچز ہوتی ہیں ہم ان کو فائنڈ اوٹ کریں گے اور ان جیسی ویب سیٹز بنائیں گے تاکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیفرنڈ نیچز کو انالیسز کریں ان کا کمپیٹیشن انالیسز کریں ان کو فائنڈ اوٹ کریں ہم ڈیریکٹلی ان ویب سیٹز کو فائنڈ اوٹ کریں گے جو کہ نیو ہیں جن پہ کمپیٹیشن کام ہے تو ہم سیم ایزیٹس کوپی بھی کر سکتے ہیں یا ڈیفرنڈ ڈیزائنز بنا کے ہم ان جیسی ویب سیٹز بنائیں گے اور اون لائن جنری کو سٹارٹ کریں گے بلوگنگ ویب سیٹز بنائیں گے گوگل ایڈسنز اپروف کریں گے اور اون لائن ارنی کریں گے اس کو پریپٹیکلی جا کے سکرین پہ کرتے ہیں اور ون بائی وین سٹپ بائی سٹپ آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کس طرح ہم سیم ریش میں جا کے اس کو پلائی کریں گے اور ڈیفرنڈ ویب سیٹز کو فائنڈ اوٹ کریں گے جی فرنڈز تو چلے ہم سکرین پہ آگئے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو بیسکلی آج ہم نے ریورس انجنیرنگ اپلائی کرنی ہے اور ہم نے وہ ویب سیٹز فائنڈ اوٹ کرنی ہے جو کہ نیو ویب سیٹز بنی ہیں تاکہ ہم ان کو کوپی کریں اور اون جیسی ویب سیٹز بنائیں اس کو پریکٹیکلی ہم کرتے ہیں گوگل میں جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی بھی نیو ویب سیٹز ہوتی ہے بلوگنگ ویب سیٹز ایڈسنس ویب سیٹز یا افلیئیڈ ویب سیٹز وہ موسٹی تیمز اور پلگنز انسٹال کرتے ہیں ورپریس ویب سیٹز میں اور تیمز میں جو ٹاپ پہ تیم آتا ہے وہ جنریر پریس آتا ہے اگر ہم گوگل میں سرچ کریں تو یہ جنریر پریس ہے اب یہ کیوں لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کی سپیڈ اچھی ہے اس کے کسٹمر ریویوز اچھی ہیں اور رینکنگ میں بھی بڑا ہیل فور رہتا ہے کیونکہ بڑا لائٹ تیم ہے تو فار اگزمپل ہم اس تیم کی بیس پر ریورس انجنیرنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کس نئی نئی ویب سیٹ نے اس تیم کو بائے کیا یا فری میں یوز کیا تاکہ ہم بھی ان ویب سیٹز کو ٹارگٹ کر سکیں اس لئے ٹھیک ہے فار اگزمپل ہم جاتے ہیں سیمرش میں سیمرش میں آئے اپنا اس ویب سیٹ کو ہم نے جب ڈیمین او ریویو میں ایڈ کیا تو ہمارے پاس اس ڈیمین کے جو بیک لنکس آتے ہیں 128.7 ملین آتے ہیں ریفرنگ ڈیمینز دو لاکھ ڈائی لاکھ تک آتی ہیں ٹھیک ہے ہم ریفرنگ ڈیمینز میں جاتی ہیں یہ ایک ریورس انجنیرنگ کا میتھڑ ہے اس سے ہمیں اور ان کو کوپی کر سکتے ہیں تو یہ موسیلی وہ لوگ کرتے ہیں اس میتھوڈ کو پلائے بیسیگلی جو کہ نیو ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ ایکسپرڈز ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ ان ویب سیٹ کو انالیسز کرتے ہیں کوئی بھی نیچ ان کو اچھی لگتی ہے ان کو کوپی بیسی کر لیتے ہیں جلدی جلدی ویسی سے میزیٹیز بنا دیتے ہیں ان کا کونٹینٹ کوپی نہیں کرنا بیسیگلی وہ آئیڈیا یا ان کے کی ورڈز کوپی کرتے ہیں کیونکہ گوگل میں ساری ویب سیٹز اوپن نہیں ہیں آپ کسی بھی ویب سیٹز کو کوپی کر سکتے ہو لیکن ڈیزائن اپنا ہو کوپی میز ان کا آئیڈیا ان کی نیچیز ان کے کی ورڈز نہ کہ ڈیزائن اور کونٹینٹ کوپی بیس کرنا یہ اللیگل آ جاتے ہیں ٹھیک ہے فور ایگزمپل ہم نے جنریٹ پریس کی ریفرنگ ڈومیز میں آئے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ڈیفرن ویب سیٹز آگئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ فسٹ سین اور لاس سین یہ فسٹ سین کو میں یہاں سے کلک کر دیتا ہوں تاکہ ان کی ڈیٹ چینج ہو جائے اور اب میرے پاس جو ویب سیٹز آئیں گی وہ اپڈیٹڈ آئیں گی فیفٹین ہار اگو کا یہ سٹیٹس ہے اور یہ ساری ویب سیٹز میرے پاس آگئی ہیں وہ ویب سیٹز ہیں جو ریسنڈلی جنہوں نے انسٹال کی ہیں اور آلڈ ایٹ اب فور ایگزمپل میرا ٹارگٹ پاکستان یا انڈیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک انڈیا کا فلیگ آیا ہے تو یہ انڈیا کسی بندے نے ریسنڈلی بنائی ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں ویب سیٹ کو تو اس نے ریسنڈلی انسٹال کیا دیکھیں آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں اس نے مینیو بنا دی ہے اب اس پہ کام کر رہا ہے تو یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے یہ نئی ویب سیٹ ہے اور اس کے پاس جو نیچ ہوگی کام کی نیچ ہوگی اسی طرح ہم نیچے جائیں تو بہت ساری ڈیفرنٹ ویب سیٹز آ جاتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے ایک فلٹر یوز کرنا ہے یہ آتھورٹی یوز کرنا ہے آتھورٹی آپ کریں گے تو وہ نیو ویب سیٹز نہیں ہوں گی تھوڑی سی آتھورٹی والی ہو جائیں گے یہاں پہ ہم کنٹری سیلیکٹ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل میں کنٹری میں جاتا ہوں یہاں پہ میں نے پاکستان ہے انڈیا ہے کوئی بھی کر سکتا ہوں فار ایکزمپل میں انڈیا کو سیلیکٹ کرتا ہوں انڈیا کو میں اس لیے سیلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ انڈیا میں ڈیلی تھاؤزنڈز میں ویب سیٹز بن رہی ہیں بلاغنگ ویب سیٹز کیونکہ انڈیا میں پاپولیشن زیادہ ہے اس طرح سے وہاں پہ لوگ بلاغرز زیادہ ہیں اور بلاغنگ بہت کر رہے ہیں اور وہاں پہ نیچز زیادہ ہیں کیونکہ پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ پچیس سے تیس کروڑ ایوریج ہوگی لیکن انڈیا میں ایک عرب سے زیادہ ہے تو اس طرح سے وہاں پہ بلاغنگ اپوچنلٹیز بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ہم مینشین کنٹریز کو اگر ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم انڈیا اور انڈونیشیا ہو گیا اور اس طرح کی کنٹریز کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہے اب میں انڈیا کو اس لیے کیا تو یہ انڈیا ساری ویب سیٹز میرے سامنے آگئی فور ایکزمپل میں اس کو اوپن کرتا ہوں سرکاری فنڈز آگئی یہ کچھنیچ ہے اور اس پہ بندے نے ابھی ریسنلٹ لی لائک اپریل میں اس نے انسٹال کیا ابھی اس پہ کوئی کام کرے گا تو ہم اس پہ نظر راکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا لائک کیا کرنا چاہ رہا ہے بسکلی ٹھیک ہے تو یہ بسکلی ڈیفرنٹ سیڈز آ رہی ہیں ہمارے پاس اب فور ایکزمپل موسیلی میں اوپن کروں گا ان کا جو لائک ویب سیٹز ہوں گی ٹوٹلی فریش ہوں گی تو اگر آپ کو فریش مل رہی ہیں تو آپ اتھاریٹی تھوڑی سی انکریز کر دو مطلب زیرے ٹو ٹین کر دو تھوڑی سی انکریز کریں گے تو آپ کے پاس نیو ویب سیٹز آئیں گے لیکن تھوڑی اتھاریٹی والی آئیں گے ٹھیک ہے اب اس میں سے یہ ٹو آ گیا ساتھ اتھاریٹیز کی لیکن یہ سٹل فریش ویب سیٹز ہیں لیکن یہاں سے آپ کو بہت اچھے آئیڈیاز ملیں گے یہ کنفرمیشن ہے یہاں سے آپ کو بہت اچھے آئیڈیاز ملتے ہیں یہ جساں ریزیڈز کی ویب سیٹز کوئی بندہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کر لیں یہ پلے بیسٹ پیڈمنٹ 10 ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں ہمارے پاس یہ ریزیڈز کی ویب سیٹز میرے پاس آگی ہے یہ نئی ویب سیٹز ہے اپریل میں اس نے یہ کانٹینٹ پبیش کی ہے یہ دیکھیں یہ ریزیڈ کوئی آیا 2024 کا اب اس کو میں جب گوگل میں چیک کرتا ہوں تو اس کے لائک اپریل میں سارے لوگ پوسٹنگ اپریل کی کر رہے ہیں that's mean یہ ٹرنڈی پرادپ ہے کوئی ٹرنڈی ٹاپک ہے بسکل یہ دیکھیں 43 منٹ اگو کسی نے کسی ویب سیٹز نے اس کو پبلش کیا ہے ملگی انہیں ٹرنڈی نیچ تو یہ ایڈیا اچھا ہے تو اس طرح کی ٹوٹلی فریش ویب سیٹز مجھے میڑ رہی ہیں اب یہ بیڈمنٹن پہ ایک افریلیڈ ویب سیٹ کوئی بنا رہا ہے بلکہ فریش ویب سیٹ بنا رہا ہے آپ اس کو انالیسز کر سکتے ہو اس کو کوپی کر سکتے ہو تو بہت ساری ڈیفرنٹ نیچز میرے پاس آ رہی ہیں اب میں دوبارہ سیمرش میں جاتا ہوں تو یہ آپ ون بائی ون چیک کریں گے تو آپ کے پاس تھاؤزنڈز میں نیچز آ جائیں گی تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ اتنی ایزی نیچز اور اتنا ایزی کام ہو گیا آپ کے لئے فر ایکزمپل یہاں پہ میں روجگار یہ روزگار ہوتا ہے نا تو انڈیا والے روجگار بولتے ہیں ٹھیک ہے روجگار بزار تو اس کو میں نے اوپن کر لیا تو یہ روجگار بزار یہ جوپس کی ہوئی ویب سیٹ آگئی ہے اس کو دیکھ لیں آپ یہ جیوٹو آن لائن جوٹو آن لائن جوٹ آن لائن ہے لیکن یہ جوپس پہ ویب سیٹ بنی ہوئی ہے تو مجھے بہت ساری نیچز مر رہی ہیں یہاں پہ تو نیوز سے ریلیٹڈ بھی ہیں مسلی جوپس بھی آ رہی ہیں وہ ون بائی ون اوپن کریں گے آپ آپ پہ تھوڑا سا نا مائن ایکسپلور ہوگا بسکلی مائن اوپن ہوگا کہ یار یہ نیچ بھی ہے ایسی بھی ہو سکتا ہے two good mobiles یہ mobiles پہ ویب سیٹ بنا رہے ہوئی بندہ تو اس طرح آپ کے پاس different websites آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک paid strategy ہے بہت کام لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح بھی ہم لوگ find out کر سکتے ہیں sites totally new sites تو یہاں پہ آپ different filters use کر سکتے ہیں یا category based آپ کر سکتے ہیں مجھے like jobs کی نہیں چاہیے مجھے art and entertainment entertainment کی چاہیے تو art and entertainment پہ بھی آپ apply کر سکتے ہو تو بہت مزے کیا ایک فارمولہ ہے بہت مزے کی ایک strategy ہے تو آپ اس کو apply کرو اور اس کی بیس پہ آپ کافی اچھی اچھی websites نکال سکتے ہو تو اس related اگر کوئی question بھی ہو تو آپ مجھے comment میں ضرور پھوشی گئے یا feedback لازمی دیجئے گا کہ یہ فارمولہ ویسے کیسے آپ کو کیسا لگا ہے reverse engineering کا method اب یہ ایک generate press ہے اب تھوڑا سا اگر آپ mind open لائک اپنا open کریں explore کریں چیزیں تو آپ کے پاس generate press کے علاوہ کتنے themes ہیں ان کو try کریں تو millions بنیچیز آ جائیں گی اب دیکھیں میں نے art and entertainment میں کو open کیا تو میرے پاس یہ ہندی font lyrics آ گیا تو اس کے علاوہ temp site تو یہ entertainment والی سائٹ میں چلے گئے ٹھیک ہے یہ like بہت نیچیز ہیں بہت نیچیز ہیں آپ one by one research کرو گی تو بہت بہت ساری آ جائیں گی ان filters کو test کرو heart and entertainment کو open کر دو ختم کر دو یا country کو پاکستان کر دو پاکستان پاکستان کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے پاکستان میں اس کو میں مار کر دیتا اور میں ایک دفعہ پاکستان کو بھی ٹرائی کر لیتا ہوں یہ پاکستان ہی نیچیز ہوپسا مجھے نہیں ملی دیکھا کیونکہ یہ اتنا بلوگنگ لوگ نہیں کر رہے اس کمپیر تو انڈیا یہ پہ ایک بلوگنگ بہت لوگ کر رہے ہیں لیکن جنریٹ پر پہ ہو پھر ایک طرح کی لیمیٹیشن میں لگا رہا ہوں تو اس طرح بہت کام ہو جاتی ہیں اب یہ انڈونیشیا میں لگاتا امریکہ لگاتا تو امریکنز میں مجھے بہت ساری نیچیز مل جاتی تو اس طرح میں اپلائی کروں گا تو میرے پاس پاوزنڈز میں نیچیز آ جاتی ہیں میں نے جس کوپی بیسٹ کرنا اور ان کو تیم انسٹال یہ اپنا ویب سیٹ بنانا سٹارٹ کر دی زیادہ مجھے ٹائم ہی نہیں لگا کہ میں اس پہ انالیسز کروں یا یہ کروں وہ کروں نیچیز فائنڈ اوٹ کروں کچھ نہ کروں بس سمپل میں کوپی بیسٹ کرنا یہ امریکہ کے ویب سیٹ نکالی ہے دیکھیں آٹ 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 چون let's see اس ویب سیٹ میں مجھے کیا ملتا ہے اسی طرح میں نیو ویب سیٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ نظر رکھو کیا بناتا ہے یہ آگے جاتی ہم کوپی بیسٹ کر لیں گے تو یہ امریکن ویب سیٹ ہیں جو کہ نیو بن رہی ہیں اب یہ 16 گھنٹے پہلے کیوریو تو ضرور بتائیے گا فیڈبیک لازمی دیا کریں کمنٹ میں